بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سال کی موت سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے ان آیتوں کی شان نزول اور تفسیر کا خلاصہ کچھ یوں ہے حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں وہ پوری تورات کے حافظ تھے اور لوگوں کو تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے اس طرح وہ لوگوں کی رہنمائی کے فرائض انجام دینے پر معامور تھے ایک مرتبہ وہ اپنے گدھے پر سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ روٹی اور انگور کی کچھ مقدار بھی موجود تھی جب وہ ایک گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گاؤں کے سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا یہ دیکھ کر حضرت عزیر نے حیرت سے کہا خداوندہ تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو اور منتشر ہو جانے والے اجزاء کو کس طرح دوبارہ زندہ فرمائے گا یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عزیر کا یہ استفسار صرف حیرت اور تاجب کے اظہار کے لئے تھا وہ قیامت کے منکر ہرگز نہیں تھے خداوندہ عالم نے حضرت عزیر کو اچھی طرح مشاہدہ کروانے اور سمجھانے کے لئے کہ تمہارے نزدیک قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا حیرت ان کے زمر ہے لیکن خدا کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں اللہ تعالی نے فوراں ہی حضرت عزیر کو موت دے دی وہ اس مقام پر سو سال تک کسی حالت میں پڑے رہے اور ان کی ہڈیاں بلکل بوسیدہ ہو گئیں البتہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انگور بلکل اسی طرح ترو تازہ رہے سو سال بعد خداوندہ قیوب نے حضرت عزیر کو زندہ کیا اور ایک فرشتے کو انسانی صورت نے ان کے پاس بھیجا اس نے حضرت عزیر سے پوچھا تمہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا عزیر نے کہا ایک دن یا اس سے کچھ کم مدت ہوئی تو فرشتے نے بتایا نہیں بلکہ تمہیں یہاں آئے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں اور سو سال تک تم یہیں پڑے رہے ہو جرہ اپنے گدھے کو دیکھو کہ خدا اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہے حضرت عزیر نے دیکھا کہ گدھے کے بکھرے ہوئے اجزاء میں ایک مرتبہ حرکت پیدا ہوئی اور وہ آپس میں جڑنے لگے پھر ایک ایک کر کے پاؤں سر آنکھیں کان اور دوسری تمام چیزیں آپس میں مل گئیں اور اس طرح گدھے کا پورا جسم مکمل ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھر اس فرشتے نے کہا اے عزیر گرہ تم اپنے کھانے اور انگوروں کو دیکھو کہ یہ ذرہ برابر بھی خراب نہیں ہوئے عدرت خدا کا اچھی طرح مشاہدہ کر لو اور جان لو کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد جناب عزیر بیت المقدس کی طرف واپس لوٹے انہوں نے دیکھا کہ شہر تو یکسر بدل گیا ہے کوئی بھی جانا پہچانا شخص دکھائی نہیں دے رہا وہ مخصوص نشانیوں کے ذریعے اپنے گھر جا پہنچے دروازے پر دستک دی اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے انہوں نے جواب دیا میں عزیر ہوں گھر والوں نے کہا مزاق مت کرو سو سال گزر چکے ہیں اور عزیر کا کچھ پتہ ہی نہیں کیا عزیر میں جو نشانیاں پائی جاتی تھیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں کیا تمہاری دعائیں بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اگر ایسا ہے تو میں تمہاری خالہ ہوں اور اندھی ہو چکی ہوں خدا سے میرے لئے دعا کرو کہ میری آنکھیں دوبارہ مجھے مل جائیں تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی خالہ کو بینائی مل گئی پھر سارا ماجرہ حضرت عزیر نے لوگوں کو بتایا اور اس طرح یہ سب کچھ خود ان کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے عبرت و نصیحت کا باعث قرار پایا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ شکریہ